بہت سارے لوگ پرمیشر کی آواز کو سننا نہیں چاہتے پروفیٹ ہوں میں لیکن بہت سارے لوگ سمجھتے نہیں ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کتنا لوگ راکھی ساونت کو جانتے ہیں میں ایک پکچر دکھاتا ہوں سکرین پر آپ کو راکھی ساونت کو سب جانتے ہیں لوگ اور وہ فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ سکرین پر وہ میرے سے پریئر کرانے کے لیے آئی اور ایک فوٹو اور دکھاتا ہوں جب وہ پریئر کرانے کے لیے آئے تو شادی کے لیے پریئر کرانے کے لیے آئے تھے اور وہ شادی کے لیے پریئر کرانے کے لیے آئے تھے توسیس میں مجھے پروفیٰ کے آتما نے اگوائی نہیں کیا اور میں نے اس کو کہا کہ کوئی نہیں پرمیشر کی پریزنس میں آپ رہو پرمیشر سب کچھ کرے گا اور میں نے اس کو کہا کہ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو اس لڑکے کو بولو وہ یہ شمسی میں کرے تو میں دعا کروں گا تم آ جانا لیکن وہ نہیں آئی اور اس کا طلاق ہو گیا اس نے کئی اور میں مسلم میں شادی کر لیا اور کیا ہو گیا اس کا طلاق ہو گیا وہ ایک بہت اچھی لیڈیز ہے لوگ اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں لیکن وہ بیچاری اندر سے پربو کا پہ مانتی ہے پربو سے پیار کرتی ہے میں کہہ رہا ہوں کہ پرستیتیاں کسی کے ساتھ بھی خراب ہو جاتی ہیں پرستیتیاں کسی کے ساتھ بھی اُلٹ ہو جاتی ہیں لیکن میں نے جیسا اس کو کہا تھا ایسا اس کے ساتھ ہوا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ لیکن وہ اس سٹیپ کو نہیں لے پائی اس نے اپنے من کو کٹھور کر لیا شیطان کئی بار آپ کے من کو کٹھور کر دیتا ہے کئی بار اس بہن کا من کٹھور ہو گیا اور کئی بار ایسی پرستیتیاں آ گئی لیکن آج بھی یہ بہن پربو کو پیار کرتی ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ پرمیشور ایسے لوگوں کو ایک افسر اور دے گا واپس لوٹنے کا ایشو مسی کے نام میں میں کہہ رہا ہوں پرمیشور آسید دے گا کسی نے اس کے ساتھ فراؤڈ کیا یا کچھ بھی کیا لیکن پویتر آتمہ آپ سے بات کر رہا اور اسی سمیں پرمیشور آپ کے جیون میں چمتکار کرنا چاہتا ہے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اس کو پتہ لگیا ہوگا کہ پروفیٹ جی نے مجھے بلایا تھا دلی کے اندر اور میں نہیں گئی اور میں نے اس کو کہا تھا میں نے کہا بہن تو آنا میں تجھے سپیشل بولا رہا ہوں کیونکہ پروہ نے مجھے کچھ کہا ہے ترے بارے میں لیکن وہ نہیں سمجھ پائے لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پروفیٹ شمانیاں جب آپ سنتے ہیں اور آپ اس بچن کے لیے مند کو کٹھور کر لیتے ہیں تو یہ وہی دنیں آپ کے اوپر سے پریزنس چلی جاتی ہے پریزنس چلی جاتی ہے وہ کہہ رہی آمین پریزنس چلی جاتی ہے پرمیشور کی بہت سارے لوگوں کے اوپر لیکن آج پرمیشور کی بات ماننے سے اس کے بچن کو ماننے سے اس کی آگیاں ماننے سے اور ہاتھ پھانے سے حالیلویہ بولنے سے آج آج پرمیشور کی پریزنس آپ کے اوپر پھر آنے والی ہے آمین مطلب میں یہ سمجھا رہا تھا کہ وہ سنت رہی تھی کہ شاید میری اوپر سے پریزنس چلی گئی ہے پریزنس نے مجھے چھوڑ دیا میرے پتی نے مجھے چھوڑ دیا لیکن میرے پریزنس نے بھی چھوڑ دیا لیکن میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ شموسی آج بھی تجھے بلا رہا ہے باپیس حالیلویہ چھوڑا نہیں ہے اس نے وہ پیار کرتا ہے تیر سے پرمیشور اپنے لوگوں کو پیار کرتا ہے انگرے کرتا ہے اگر آج کوئی بھی جن یہاں پر ایسا ہے کوئی کسی بات کے لئے بھی دکھی ہے تو بائیبل بتاتی بھجن سہیتہ نائنٹی ون کے بند میں پریزنس میں کیوں رہنا چاہیے پرمیشور کے یہاں پر لکھا ہے جو پرم پرثان کے چھائے وے ستان میں بیٹھا رہے وہ سر شکتیمان کی چھائے میں ٹھکانا پائے گا حالیلویہ یاد رکھنا جتنے سنڈے چرچ خدا کی پریزنس میں بیٹھے ہیں باپیتنا آتما کہہ رہا ہے کہ جتنے پرم پرثان کی چھائے وے ستان میں بیٹھے رہے ہیں اس کا مطلب جتنے پرمیشور کی سنڈے چرچ میں آئے ہیں وہ پرمیشور کے سرکشہ والے پریزنس میں بیٹھے ہیں ایش ویسی کے نام میں آپ کے کاموں پر پرمیشور سرکشہ دے رہا ہے ایش ویسی کے نام میں سنڈے چرچانا پریزنس میں رہنا ہے یاد رکھنا بچن کو سننا پریزنس میں رہنا ہے آج ابھی آپ نے کہا کہ وہ سارے لوگ کوئی منتری گنایا اور انہوں نے کہا کہ وہ سارے لوگ سنڈے کے دن نئی پکنک مناتے ہیں ایدھر در گھومتے ہیں ایک سٹی ہوتی ہے ہفتے کے اندر لیکن جو لوگ پورا ہفتے کے اندر ایک دن سنڈے کے دن بھی آپ نے پرمیشور کو دے دیا ہے یاد رکھنا کہ پرمیشور کی پریزنس آج رات آپ کے گھر میں آئے گی آپ کا بزنس پہلے جیسا نہیں رہے گا آپ کا بینک پہلے جیسا نہیں رہے گا آپ کا کوئی بھی کام رکا نہیں رہے گا آج کے بعد جو پرم پردھان کے ستھائے ہوئے بنائے ہوئے سنڈے چرچ کے تاجپورتے بنائے ہوئے بی بی ایس ایم میں بیٹھ کر جا رہے ہیں باہر نکلیں گے موہ مانگا بردان پائیں گے آمین مشواس ہے کے نہیں یہ پرمیشور کی اور سے ہے کہ آپ جہاں بیٹھ کر جا رہے ہو یہ پرمیشور کی پریزنس کی بنائے ہوئے ستھان میں بیٹھ کر جا رہے ہو جو آنلین دیکھ رہے ہیں پرمیشور کی جو پرانچوں میں بیٹھیں وہ پرمیشور کی بنائے ہوئے ستھان ہے یاد رکھنا کافیٹ و جندر کے بنائے بہت ستان نہیں ہے یہ پرمشور کے بنائے بہت ستان ہے پرمشور نے چونے اور آپ کو بلائے اور آپ کو بٹھایا ہے یاد رہنا یہاں بیٹھنے والا کہ آج سے اس کی قربنیاں سرکشیت ہونے والی ہیں اس کا ہرٹ سرکشیت ہونے والا ہے اس کا لیور سرکشیت ہونے والا ہے آپ کا بزنس سرکشیت ہونے والا ہے کہ کوئی مائیکلہ آپ کو چونے نہیں پائے گا ایشہ مسیغ کے نم میں میں کیا رہا ہوں پویتراتما آپ کے بزنس کو بڑھائے گا کیونکہ آپ پرمیشور کے چھائیوے ستان میں بیٹھے ہیں یہ یاد رکھنا یہ چھائیوہ ستان پرمیشور آپ کے اوپر چھائیو دینے والے